سبسکرائب پر چیلنگ شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے دیکھتے ہیں اہم نکات کون سے ہے نمبر ایک آنند پور صاحب خرارداد نمبر دو انیس سو ستتر اکالی دل کے مطالبات نمبر تین پنجاب میں ودامنی نمبر چار آپریشن بلو سٹار نمبر پانچ شمال مشرقی ریاستوں کے مسائل نمبر چھے شمال مشرقی علاقے کے خوانین نمبر ساتھ میزورم کے مسائل نمبر آٹھ ناغالینڈ کے مسئلے نمبر نو آسام اکارڈ نمبر دس عروناشل پردیش کے مسائل مسئلے نمبر گیارہ نقسل وادی تحریک نمبر بارہ نقسل وادی تحریک کے مخاصد نمبر تیرہ تحفظ کے مسائل نمبر چہودہ فرخہ پرستی کا مفہوم نمبر پندرہ مذہبی جنون کے اثرات نمبر سولہ فرخہ پرستی بڑھتی ہے نمبر سدرہ فرخہ پرستی کا خاتم کب ہوگا نمبر اٹھارہ فرخہ پرستی ختم ہونے کے فائدے نمبر انیس علاقائیت کیا ہے نمبر بیس علاقہ پرستی کے لقصانات چلی دیکھتے ہیں پہلا نقطہ ہے آنانپور صاحب خرارداد سیاسی پارٹی اکالی دل نے انیس سو تراتر میں منظور کردہ تجیوز یعنی خرارداد میں درز زیل مطالبات کیے تھے پہلا جندگر پنجاب کے حوالے کیا جائے دوسرا دیگر ریاستوں کے پنجابی زبان بولنے والے علاقوں کا ریاست پنجاب میں انزمام تیسرا پہوج میں پنجاب کی نمائندگی میں اضافہ چوتھا ریاست پنجاب کو مزید خود مختاری چلی دیکھتے ہیں انیس سو ستتر میں اکالی دل کے دو مزید مطالبات کیے کون کون سے پنجاب کو ندیوں کے پانی میں زیادہ حصہ دیا جائے نمبر دوسرا امرت سے شہر کو مخدس شہر کا خطاب یا درجہ دیا جائے اب یہ تیسرا نقطہ ہے پنجاب میں بدامنی انیس سو اسی سوی میں پنجاب میں آزاد خالستان تحریک شروع ہوئی نمبر چوتھا آپریشن بلو سٹار اکال تخت میں خیام پذیر بندران والے نے سوران مندرین گولڈن ٹیمپل پر خفزہ کر کے دہشت گردانہ سرگرمیاں شروع کر دی دوسرا سوران مندر سے دہشت گردوں کو باہر نکالنے کی ذمہ داری میجر جنرل کردیپ سنگھ برار کو سوپی گئی نمبر تین تین جون سے چھ جون 1984 کے دور سوران مندر میں جو فوجی کاروائی کی گئی اسے آپریشن بلو سٹار کہا جاتا ہے چوتھا اس کاروائی میں بدان والے کے ساتھ تیگر کئی انتہا پسند مارے گئے پانچوہ 1986 اسوی میں دوبارہ آپریشن بلیک تھنڈر کاروائی کر کے سوران مندر میں انتہا پسندوں کو مار دیا گیا چلے دیکھتے ہیں پانچوہ نکتہ شمال مشرقی بھارت کے مسائل آسام، اروناچل، پردیش، منیپور، میگھالیا، میزورم، ناغالینڈ، سکم اور تری پورا یہ آٹھ ریاستیں شمال مشرقی بھارت میں ہیں دو نسل، زبان اور سخافتی تنو کے حامل خوائلی لوگوں کو خومی دارے سے جوڑنا ضروری تھا نمبر تین پنڈت نہروں نے انیس سو چوپل اسوی میں نیفا یعنی نورت ایسٹ فرنٹیر ایجنسی یعنی پوروانچل کا علاقہ تشکیل دیا نمبر چوتھا دستور کے چھٹے شیڈول یعنی چھٹے فیرست میں اس علاقے کے بارے میں خصوصی ترمیم یعنی تذکرہ کیا گیا پانچوہ انیس سو پیسٹھ اسوی میں اس علاقے کے ذمہ داری وزارت خارجہ کو سوپی گئی چھٹا دیکھتے ہیں چمال معاشرقی پریشت خانون انیس سو اکتر ایسی کے خانون کے مطابق چمال معاشرق پریشت کا کام مرکزی حکومت کو درجل زہل امور سے تعلق یا مشورے دینا ایک سماجی و معاشر شعبوں میں مساوی مفادات کے متعلق دو بینو ریاستی نخل و حمل تین بجلی اور سہلاب پر کنٹرول ساتوہ میزو رم میزو اکثرتی لوشائی پہاڑیوں کے علاقوں میں واقع ازلاق حکومت نے انتظام خود مختاری عطا کی دو لسانی علاقائی علاقائیت کمیشن کی تشیل کے بعد خود مختار میزو ریاست کا مطالبہ شروع ہو گیا تیسرا انیس سو انسٹھ اسوی میں میزو رم میں خید پڑا خید سالی کے زمانے میں لول ڈنگا نے عام لوگوں کی مدد کی اور انیس سو اکسٹھ اسوی میں میزو نیشنور فرانٹ کی بنیاد ڈالی چوتھا میزو رم عظمہ کا مطالبہ کرنے والی اس تنظیم نے انیس سو چھسٹھ اسوی میں آزاد میزو رم کو اعلان کیا پانچ اندرہ گانڈی نے سختی سے ان حالات کو سمالا اور انیس سو بہتر میں میزو اکثریتی علاقے کو مرکز کے زہر انتظام علاقے کا درجہ دے دیا آٹھوہ ناغلینڈ انیس سو چھالیس اسوی میں ناغا نیشنور کونسل کی بنیاد ڈالی گئی دوسرا انگامی جھاپو فیزو کی خیادت میں اس تنظیم نے ایک آزاد ملک ناغلینڈ کا مطالبہ کیا تین انیس سو چھوپن اسوی میں انیس سو چھالیس اسوی میں انیس سو چھالیس نے ناغلینڈ کو آزاد ریاست بنانے کا اعلان کر دیا چار فوجی کاروائی کے بعد انیس سو چھالیس اور مرکزی حکومت کے درمیان گفتو شنید کے بعد ناغا اکثریتی علاقے کو مرکز کے زہر انتظام علاقے کا درجہ دیا گیا پانچ یکم دسمبر انیس سو تیرسٹیسوی کو ناغلینڈ ریاست وجود میں آئی نوہ آسام آسام میں بنگالی زبان بولنے والے اور بنگلہ دیش مہاجرین کی بالا دستی بڑھ گئی تھی دو اس کے خلاف آسام آل آسام سٹوڈنٹس یونین اور آسام سنگرام پریشت نے تحریک شروع کی تین مرکزی حکومت اور آسامی رہنما پرفل کمار مہنتوں کے درمیان سمجھوتا ہوا اور بنگلہ دیشیوں کو ان کے ملک واپس بیجنے کا فیصلہ کیا گیا چار انیس سو چھہسی اسوی میں اسمبلی کے انتخابات کے بعد مہتو وزیر آلہ بنے چلے اگلہ دیکھتے ہیں یہ ارن آچل پردیش کے مطالعہ اہم نقات ہے انیس سو چوپن اسوی میں نیفہ لائکہ کی تشکیل ہوئی تھی اسی کو انیس سو بہتر اسوی میں ارن آچل پردیش یعنی طلوع ہوتے ہوئے سروج کی سرزمین کہا جانے لگا دو بیس فروری 1987 اسوی کو ارن آچل کو باقی ریاست کا درجہ دے دیا گیا چلے دیکھتے ہیں گیار آہم نکتہ کونسا ہے نقسل وادی تحریک مغربی بنگال کے زلہ دارجلنگ میں نقسل وادی کے مقام پر یہ تحریک شروع ہوئی دوسرا کم زمین رکھنے والے کسان اور ذریع مزدوروں کو متحد کر کے کچھ زمینوں کے گرد لال پچھم گاڑ کر اس علاقے کو نقسل وادیوں نے آزاد علاقے ہونے کا اعلان کر دیا تین اسواخے سے حوصلہ پا کر آگے جو تحریک شروع ہوئی انہیں نقسل وادی تحریک کہا جاتا ہے بارہ نقسل وادی تحریک مخاصب یہ بہت اہم ہے اسے غورت زنی ہے زمینداروں کے ہاتھوں معاشی استثال کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ذریع کمیٹیا خائم کرنا دوسرا بڑے زمینداروں کی زمینوں پر خبزہ کرنا تیسرا خبزہ کیوئی زمینوں کو لوگوں میں تخصیم کر دینا تیرا تحفظ کے مسائل نقسل وادی تحریک اپنے ابتدائی مخاصب سے بھٹا گئی نقسل وادی حکومت کی سکیموں اور روام فلاہی منصوبوں کو عام لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے تین دہشت گردی کا راستہ اختیار کر کے متوازی حکومت خائم کر لی چار تشدد پر زور دینے والی نقسل وادی تحریک ملک کے داخلی صلاة مسلامتی کے لیے خطرہ بن گئی پانچ مغربی بنگال میں شروع ہونے والی یہ تحریک اب مہاراشر تلنگانہ مدیہ پردیش چتیز گرد اوڑی شاہ اور آندھرہ پردیش کی ریاستوں تک پھیل گئی ہے چھتا نقسل وادیوں نے پیپلس لیبریشن گوریل آرمی پی ایل جی اے نامی مسلح تنظیم خائم کی ہے چودہ فرقہ پرستی کا مفہوم دیکھیں فرقہ پرستی کا کیا معنی ہے اسے ہم سمجھتے ہیں مذہبی تفاقر جب شدت اختیار کر لیتا ہے تو بیجہ تفاقر میں تبدیل ہو جاتا ہے اپنا مذہب آلہ اور دوسرے مذہب مذہب آدنا سغمائسوس ہونے لگتے ہیں اس مذہبی اندہ پن جنون کو فرقہ پرستی کہتے ہیں دوسرا تنگ مذہبی تفاقر سے فرقہ پرستی وجود میں آتی ہے پندرہ آوہ مذہبی اندہ پن یعنی مذہبی جنون کی اثرات ملکی مفادات فراموش ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور دوسروں کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں تیسرا دوسرے مذہب کے لوگوں کو دشمن سمجھا جانے لگتا ہے اور ان کی طرف دیکھنے کا نظریہ منفی ہوتا ہے سماجی یک جہتی ختم ہو جاتی ہے چوتھا ایک دوسرے کو تہواروں میں شریک ہونے سے گریز کرتے ہیں پانچ وہاں اپنے جائز مطالبات اور خوخ کے لیے بھی لوگ متحد اور منظم نہیں ہو پاتے چھٹا کسی چھوٹی سی بات پر فسادات ہو جاتے ہیں جن میں جانی وہ مالی نخصان ہوتا ہے سولوہ فرقہ پرستی بڑھتی ہے کیسے بڑھتی ہے فرقہ پرستی ایک مخصوص مذہب کی ہونے کی وجہ سے اپنے سیاسی اعتبار سے بے وزن ہونے کا حساس ہوتا ہے دوسرا جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب والوں کے ساتھ ہمیشہ نائنصافی ہوتی ہے تو فرقہ پرستی بڑھتی ہے فرقہ پرستی اور کی بڑھتی ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت ہمارے مذہب کے ساتھ جانے دار عبرت رہی ہے تو بھی فرقہ پرستی بڑھتی ہے اپنے مذہب یا مذہبی علامتوں کے بارے میں کسی کی کچھ کہنے سے فسادات بڑھتی ہے اس سے بھی فرقہ پرستی بڑھتی ہے فرقہ پرستی کا خاتمہ کس طرح ہوگا چلے دیکھتے ہیں ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ ملجل کر رہنا چاہیے ایک دوسرے کے تہوار اور تخریبات میں شرکت کرنا چاہیے تیسرا ایک دوسرے کے اچھے رسم و رواج نیک خیالات کو خبول کرنا چاہیے چوتہ اپنے سماجی معاشی مسائل کو مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے بلکہ منتقی انداز سے دیکھنا چاہیے چلے فرقہ پرستی ختم ہونے کے کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں یہ تو بہت ضروری آج کے زمانے میں اسے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں فرقہ پرستی ختم ہونے سے فائدہ ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسانوں پر اعتماد کرے تو سماجی اتحاد پیدا ہوگا سماجی اتحاد سے قومی اگجاتی کو فروق ہوگا اور فرقہ پرستی ختم ہونے سے ایک اور فائدہ ہوگا کہ فسادات جانب و مالی نقصانات سے گریز کرے تو ملک میں امن و امن کی فضا خائم ہوگی اور ملک ترخی کرے گا انیسوہ علاقہیت اس کا مفہوم اور ازباب دیکھتے ہیں اپنے علاقے کے تہیں بیجا تفاخر کا احساس یعنی علاقہیت علاقہ پرستی کہلاتی ہے ترقیہ آفتہ علاقہ کے لوگ غیر ترقیہ آفتہ علاقہ کے لوگوں کو کم تر سمجھتے ہیں اپنی انفرادیت کا اظہار کرتے ہیں ترقیہ میں عدم توازن کی وجہ سے علاقہیت بڑھتی ہے چلیہ آخری پائنٹ ہے بیسوہ علاقہ پرستی میں اضافہ کے نقصانات غیر ترقیہ آفتہ علاقہ میں ترقیہ تعلیم سہت وغیرہ کی سہولیات نہیں ہوتی ترقیہ کے مواقع نہ ملنے سے تعلیم پساند پسماندگی پیروزگاری غریبی جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں تیس رائے احساس پنپتہ ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے چوتھا ریاستوں کے درمیان ہم آہنگی کا خاتمہ ہوتا ہے اور خومی یک جہتی پر منفی اثر پڑتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے چلیہ